اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خریت سے ہوں گے فائنلی پھر جناب ریزلٹ اناؤنس ہوئی گیا تھرٹین اگست کا بہت زیادہ ویٹ تھا ہمیں اور ریزلٹ جو ہے وہ آ گیا تو یہ ریزلٹ جو ہے نا یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ چیزیں کو چھوئی ہیں بہت زیادہ جو ہے جو چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اس طرح سے تو ریزلٹ بالکل بھی نہیں آیا لائک اس میں اگر میں کہوں کہ گریڈ تھریشورٹ سے ہی لے لیں بعد تو اس دفعہ جو ہے نا کوائٹ آئی تھا اگر میں اس کا کمپیریزن کروں پریویس پیپرز کے ساتھ کچھ چیزیں جو تھیں جو آلریڈی ڈیسائیڈ تھیں جیسے مجھے لگتا تھا کہ پاکستان سٹیڈیز جو ہے وہ ون ٹین سے ون ففٹین تاک ہی جائے گا آپ کومیٹ سیکشن میں اگر دیکھیں تو بچے پوچھ رہے ہوتے تھے تو میں نے ان کو تقریبا یہ ہی بتایا ہوتا ون ٹین منیمم ہوگا ون ففٹین میکسیمم ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے سامنے جو چیز نظر آئی ہمیں وہ پاکستان سٹیڈیز کا یہ آپ دیکھ رہے تھے آئی جی سی ایس سی کا بھی اور او لیول یہ چونکہ سیم ہوتا ہے تو ٹرپل ون یہاں پہ جا کے اے سٹار یہ ہمیں بنائے تو اس میں جو ہے خاص طور پہ جو اے آپ نے دیکھنا ہے وہ فورٹی سیون پہ جا کے اے بن رہا ہے تو یہ چیزیں جو تھی آہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہیں ہمارے لیے اس میں بھی بہت سارے بچے ڈیس اپوائنٹ ہوئے ہیں آہ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آہ اسلامیات کی بات کریں تو اسلامیات کا بھی اس دفعہ جو ہے آہ وہ نورملی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ سکسٹی ٹو سے سکسٹی فائب تک رہے گا آہ کومیٹس میں دقریباً بتا چکا تھا سکسٹی فائب سکسٹی سیون لیکن ورس سنیریو میں جو ہے یہ سکسٹی نائن یا سیمیٹی تک جا سکتا ہے تو وہ اس نے سٹارٹ ہی سکسٹی نائن سے لیا ہے یعنی منیمم جو یہاں پہ اے سٹار کی ریشو ہے وہ سکسٹی نائن ہے یہاں کچھ بچوں کو تھوٹی کنفیجن بھی ہے میں وہ کلیر کر دوں یہ جو گریڈ تھریشور ہوتا ہے اس کا جو اے سٹار پہ نمبر لکھا وہ ہوتا ہے اٹ مینز یہ منیمم نمبر تھا اے سٹار کا ہمیں لگتا ہے نا کہ یہاں پہ جا کے یہ انڈ ہویا ہے یہاں اے سٹار ختم ہو گیا یہ بیسیکل یہاں سے سٹارٹ ہویا ہے یعنی وہ بچہ جس کا آپ سمجھے اگر اسلامیات کے سکسٹی نائن اس کے آئے ہیں تو یہ منیمم نمبر تھا اے سٹار میں آنے کا یہ اس سے اوپر وہ ہنڈر تک بھی جا سکتا ہے نائنٹی ایٹھ نائنٹی نائن تک بھی جا سکتا ہے یعنی اوپر نمبر ہوتا ہے اس سے نیچے نہیں ہوتا یہ گریڈ تھریشورڈ میں سب سے امپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے تو اسلامیات میں بھی چیز جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے اولٹ آئی ہے تو اس میں آپ نے ون ٹو دیکھنا ہے سگرین پہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اس میں آپ نے اپنا ون ٹو دیکھنا ہے یعنی پیپر ون ویرین ٹو جو ہمارا تھا اس میں اے تھرٹی ٹو پہ جا کے بننا ہے یہ بھی کافی ہائی تھا اگر میں اس کا پریویس یارز کے ساتھ کمپیریزن کر رہا تھا اچھا ایک چیز یہ آگئی پھر گلوبل پرسپیکٹیو کو دیکھ لیتے ہیں تو گلوبل پرسپیکٹیو نے میرے کیمپس کے اندر تو بہت ہی زیادہ ایک طرح سے کہل ہو کے تباہی مچا دی ہے بہت برا ریزلٹ آیا ہے تو یہ جیز جو ہے یہ سامنے آئی جی سی ای سی آپ کو نظر آرہا ہے اور یہ ٹو زیرو سکس نائن یعنی او لیول دونوں سیم ہی ہیں تو اس پہ اس نے کیا کیا ہے اے سٹار جناب آپ کا جو نظر آرہا ہے ہوگا آپ کو سکرین کے اوپا وہ بن رہا ہے ون ففٹی ایٹ پہ لیکن جو ہمارا ون ٹو والے لوگ تھے ان کا آپ نے دیکھنا ہے تو وہ ون ففٹی فائیو پہ جا کے بننا ہے یہ میں کل رات جو میں نے اس سے پریویس ویڈیو بنائی تھی تو اس میں بھی بتا رہا تھا کہ ون ففٹی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن وہ بہت اوپر چلا گیا ون ففٹی فائیو پہ جا کے جو ہے مینیمم نمبر آیا ہے اس کا اے سٹار کا اور اس سے اوپر ہی نمبر ہوئے ہیں تو ون سیمیٹی ون ایٹی تک آئیم شور بچے گئے ہوں گے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ گئے ہوں تو یہ گلوبل پرسپیکٹیو کا ہو گیا باقی اگر اردو کی بات کی جائے تو اردو کمپیریزن اگر ہم کریں تو اردو اتنا زیادہ ہائی جو ہے وہ نہیں رہا اس طفح تو اردو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے ہے ثری ٹو فور ایٹ اس کا کوڈ تو یہ نائٹی ون پہ اے سٹار جا کے بنا ہے تو یہ بھی آپ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیجئے گا اچھا جی یہ تو گریڈ تریش اول کی باتیں تھی یہ ہم اس کو کہانی کو ختم کرتے ہیں جس مقصد کے لئے میں نے آج ویڈیو بنائی ہے بچے وہ بہت سمپل سی ایک بات آپ سے میں نے کہنی ہے دیکھیں جو بھی گریڈ آئے ہیں آپ اس میں آپ کے پاس بہت سارے بچوں کے آج کومیٹس بھی پہن پار رہا ہوں بچے جو اپروچ بھی کر رہے ہیں جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اب اس میں پتہ کیا ہوتا ہے دیکھو بیٹا گریڈ جو بھی آئے ہیں اگر تو آپ کا اے آیا ہے اور اے کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں بچے رو رہے ہیں جناب کے میرا اے کیوں آیا ہے بھائی آپ اور کیا چاند پہ جانا ہے اور کیا کرنا ہے اے پہ خوش ہونے چاہیے آپ اللہ کا گریٹ فول ہوں کہ اس نے آپ کو اے دیا اگر آپ اوورال دیکھیں تو بی سی ڈی لائنز لگی ہوئی ہیں بچوں اے پہ بہت زیادہ استفہہ میں نے بچے دیکھے ہیں ایک تو اے والوں سے تو بھائی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ آپ گریٹ فول ہوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ اپرچنٹی دی کہ آپ کا اے آگیا اے سٹار والوں کو تو بہت زیادہ مبارک ہے ماشاءاللہ بہت اچھ رہے بی والے کنسیڈرابلی اگر تو ان کی افٹ بہت زیادہ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ انفیر ہوا ہے تو بھائی ایک اپشن آپ کے پاس بیٹا مجود ہے اور اپشن جو ہے وہ یہ ہے جس کا مین مقصد یہ ویڈیو بنانے کا بھی یہی ہے میں ان بچوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جن کا بی سی ڈی ہے تو بیٹا ان کے پاس اپشن اب یہاں ان کو ڈیفرنٹ اپینینز دی جا رہی ہیں کہ جی آپ چیک کروا لیں آپ کے ری چیک ہوگا یہ ہو جائے گا نمبر بڑھ جائیں گے یہ کوئی بنانا سسٹم نہیں ہے یہ کیمرج کا سسٹم ہے آپ بے شک جتنے مرضی ری چیک کروا لیں میں آپ کے سامنے ابھی وہ سارا کریٹیریہ بھی رکھتا ہوں ری چیک کا اس میں کیا ہوتا ہے کتنی فی ہے یہ ساری آپ کے سامنے آ جاتی ہے لیکن اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہونے جا رہا میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو بتا رہا ہوں سنگل اگر ایک مارک بھی آپ کا ایڈ ہو جائے تو پھر آپ نے ضرور مجھے بھی بتانا ہے بھائی بیسٹ کرائیٹیریہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت زیادہ ہے اور آپ کے ساتھ انفیر ہوا ہے تو بھائی فائٹ کریں آپ نے اس ریزالٹ کے فائٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ دیوار میں ٹکریں ماریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب سپٹمبر میں یہ جو ڈیٹ شیٹ اناؤنس ہوئی ہوئی ہے آپ کے سامنے میں یہ ڈیٹ شیٹ بھی رکھ رہتا ہوں آپ ڈیٹ شیٹ بھی دیکھ لیجی گا ایک تو اس ڈیٹ شیٹ کو فالو کریں اور آپ اپنی ریجسٹریشن کروائیں اور آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ پیپر دیں اسلامیات کا اور اسی طرح سے پاکستان سٹیڈیز کا یہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں آپ کے ہیں یہ آپ کے سامنے نظر بھی آپ کو آ رہی ہے تو آپ پیپر دیں یہ سب سے بیسٹ سلوشن ہے اس چیز کا آپ گیو اپ کیوں کر رہے ہیں بھئی کوئی کہہ رہا جی اب سسٹم سے دل لٹ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائی سسٹم ایسے ہی ہے آپ اپنی ایبلٹیز بھی چک کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک کے ساتھ بہت سارے بیچ میں جنرون کیسز ہیں میرے اپنی کلاس میں ایسا ہوا ہے ایک ایسا بچہ ہے جس کو میں یہاں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن اس کی اگر میں ایفرٹ کی بات کروں تو وہ مطلب اس کی ایک ایسی ایفرٹ ہے جس کے لیے میرے پاس ورڈی نہیں ہے اس نے اتنی ایفرٹ کیا ہے اتنی محنت اس نے کیا ہے لیکن اس کے تینوں سبجیکٹس میں جس میں وہ اپیر ہوا تینوں میں اس کے بی ملے ہیں جو کہ وہ ڈیزاروی نہیں کرتا اور وہ ایسٹار ڈیزارو کرتا تھا تو اس طرح کے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں تو ایک چیز اور بھی بچے آپ نے کنسیڈر کرنی ہے کہ دیکھیں جتنا بھی اچھا پلئئر ہوتا ہے میں کرکٹ کی اگزامپل دوں گا اگر آپ بہت اچھے پلئئر ہیں آپ کے ریکارڈ میں سنچریز ہیں آپ اچھے بولرز ہیں آپ نے بہت زیادہ ہیٹرکس کی ہوئی ہیں سارا کچھ یہ آپ کی پروفائل سٹرونگ کرنے کی اچھی بات لیکن جس دن آپ فیلڈ میں آئیں گے آپ کا میچ ہے آپ جتنے اچھے پلئئر ہوں گے جب فیلڈ میں آ کر آپ اچھی پرفارمنس نہیں دیں گے تو اس دن بیٹا آپ کی فیلڈ پرفارمنس اگر اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی آپ نے آپ کو اچھا پلئئر کنسیڈر نہیں کر سکتے سیم ایسا ہی ہوتا ہے پیپر میں آپ جس دن آپ کہنا اگر اس دن اچھا ڈیلیور نہیں کر پا ہے اور آپ بے شک جتنے اچھے سٹوڈنٹ رہے ہیں آپ نے اس سے پیچھے بہت زیادہ اسٹارز کی لائن لگائی ہوئی ہے آپ کے انٹرنل اگزام بہت اچھے رہے ہیں سارا کچھ اچھا رہا ہے لیکن آپ نے پیپر اچھا اٹیمٹ نہیں کیا تو پھر بیٹا آپ کا گریڈ نہیں آئے گا یہ بات آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے دوسری کچھ چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ تھوڑی سی ہے تو آؤٹ ڈیٹڈ اس میں میں نے کچھ چیزیں آپ کے لئے کلیکٹ کی ہیں اور وہ چیز یہ ہے کہ ٹوئنٹی ٹو کے اندر جو ہمارے بچیاں پیئر ہوئے تھے کیمرج میں ساری یہ او لیول میں اور ای لیول کو ملا کے اور آئی جی سی اسی کو ملا کے یہ اپیئر ہوئے تھے یہ ٹوئنٹی ٹو کی یہ اوٹ ڈیٹڈ ہے ابھی یہ ٹوئنٹی ٹری کا ڈیٹا جو ہے یہ اس سے آپ سمجھیں تقریباً ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ایڈ کر لیں اس میں سے اچھا اب یہ پاکستان ان میں سے ٹاپ ٹاپ فائیو کنٹریز میں سے ہے جنس کی انٹریز کیمرج میں جاتی ہیں اور او لیول میں دو لاکھ دس ہزار بچہ پیئر ہوا اے لیول میں وان ہنڈڈ ٹوئنٹی تھاؤزن بچہ پیئر ہوا آئی جی سی اسی میں فورٹی تھاؤزن بچہ جائی ہے پیئر ہوا یار جب اتنا زیادہ بچہ ہوگا تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا جی ٹی بھی بڑھے گا آپ کا جو پرسنٹائل ہے اس پہ بھی افیکٹ آئے گا اور آپ کے جو ریزلٹس ہیں اس میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ فرق تو ان ہے یہ تو چیز ہونی ہے یہ چیز تو آپ کو دیکھنی پڑے گی اور اس پہ بلیو بھی آپ کو کرنا پڑے گا یہ آپ کے سامنے فیکٹس ہیں اور یہ ٹوئنٹی ٹو کے ہیں ٹوئنٹی تھری اور ٹوئنٹی فور کا آپ ڈیٹا نکال لیں نا آپ کو اور زیادہ کلیر ہوگا یہ کیمرج کی ویب سائٹ پہ آپ بھی نکال سکتے ہیں انٹرنیشنل اگزیمنیشن سسٹم میں جائیں گے نا وہاں آپ کو یہ ساری چیز جو ہے انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے کہ کتنے بچے پاکستان سے پیر ہوئے ہیں جس بھی آپ کنٹری کو وہاں پہ منشن کریں گے تو وہ ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا تو ایک تو یہ چیز بھی دیکھئے گا کہ نمبر آف سٹوڈنٹس تھے وہ بہت زیادہ انکریز تھے اس دفعہ جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اچھا اب یہ ساری کہانیاں ہیں اب ہمیں یہ کوئی اتنی اچھی بھی نہیں لگ رہی تو یہ تو جو ہوا وہ ہوا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپشنز کیا ہیں ہمارے پاس تو میں ان اپشنز کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس اپشن میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیمپس میں جس بھی کیمپس سے آپ بیلانگ کرتے ہیں آپ نے اپنے اگزیم افیسر کو دیکھنا ہے آپ اپنے اگزیم افیسر سے ملیں بیٹا سکست آپ کے پاس لاسٹ ڈیٹ ہے سکست سپٹمبر تاک کی ڈیٹ انہوں نے انونس کی ہوئی ہے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اگر یہ نہیں آپ کی کوئی انکوائری ہے ریلیٹڈ تو یور اگزیم تو آپ کیا کریں آپ اس پہ ایک فارم آپ کو وہ دیں گے آپ وہ سمیٹ کریں اور اس کو کیا جا سکتا اس کی فیسر میں آپ کو بتا دوں بہت سارے بچے پوچھ بھی رہتے تو اس میں یہ فرسٹ کیٹگری انہوں نے دیا ہے ای آر کے اندر کلیریکر ری چیک کا یہ آپشن یہ سرویس آپ کو دی جائے گی اس چیز کو دیکھنے کے لیے او لیول کے اگر آپ ہیں تو سیون تھاؤزن ایٹ ہنڈڈ اور تھرٹی روپی کی فیس جو ہے یہ آپ کو لگے گی اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کلیریکر ری چیک with a copy of the script یعنی آپ کو ساتھ میں copy بھی چاہیے تو پھر اس کی فیس جو ہے یہ سیونٹین تھاؤزن ون ہنڈڈ اور ٹوئنٹی روپیز ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک option ہے review of the marking and the clerical recheck اس option پہ اگر آپ جائیں گے تو اس پہ آپ کے پاس جو فیس ہے یہ بچے زیادہ تر اس میں جاتے ہیں ایٹین تھاؤزن ٹو ہنڈڈ اور تھرٹی روپیز جو ہے یہ فی آپ کو ملے گی اور اس کے بعد ایک اور بھی option انہوں نے دیو ہے review of the marking and the clerical recheck with the copy of the script ساتھ اگر copy بھی آپ کو سکرپٹ کی چاہیے تو پھر وہ بٹا آپ کو دیں گے ٹوئنٹی سیمن تھاؤزن فائیو ہنڈڈ روپیز میں یہ فی جو ہے یہ official fee یہ پیج جو ہے یہ current آپ کے سامنے ہے جو اس وقت کیمریج نے ہمیں دیا ہے exam officer کو جو انہوں نے دیا ہے سوری یہ ہر teacher کو نہیں ملتا یہ exam officer کو ملتا ہے کیمریج کی طرف سے ہی آیا ہے یہ fee ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ اپنے exam officer کے پاس جائیں اگر آپ میں سے کن کو زیادہ ہے اس چیز کا آ رہا ہے کہ جی میں نے recheck کروانا ہے تو وہ ضرور جائیں یہ option ان کے سامنے مجود ہے باقی اور بھی option ہے اگر آپ سارے پڑھنا چاہیں تو یہ سکرین پہ میں نے آپ کے لئے چیز رکھ دی ہے تو بہرحال میں اس option پہ آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو avail کریں میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ کیا کریں آپ کے پاس ابھی time مجود ہے اب اتنا burden بھی نہیں ہے o3 کا بھی burden اب آپ کے اوپر اتنا نہیں ہے تو i will suggest you کہ آپ mark scheme کو دوبارہ پڑھیں ساری candidate response پڑھیں آپ اپنے topical کو لیں two three weeks آپ لگائیں اب آپ کو ابھی تک تو وہ چیزیں یاد ہونی ہیں تو تھوڑا سا time نکال کے اس کو کر لیں اور آپ retake دیں یہ ایک اچھا option ہوگا کیونکہ اگر آپ کا start ہی اچھے grade سے نہیں ہے تو یہ ایک impact رہتا ہے overall impact رہتا ہے لیکن give up نہیں کرنا اس پہ کوئی move بنانے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی اس طرح سے دکھی آتمہ بننے کی تو خیر بالکل بھی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر یہ جو پاپا کی پریاں دکھی آتمہ بن کے status لگ رہے ہیں پتہ نہیں جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے اوہ بھائی یہ سمپل سے کیا ہوا ہے چھوٹا سا ایک resultی تو آئے تو آپ کے پاس تو option ہے آپ تو fight کرو fight کیا ہے fight یہ نہیں ہے کہ کیمرج کو گالنیاں دینا شروع کر دو typical ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دو گئی یہ system اقراب ہے ایک ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں بس یہ ہمارا یہ ہے تو خیر اس میں میں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہوں گا میں suggestion کی طرف جاؤں گا اور ہر چیز کا solution یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ give up نہیں fight کرو آپ اپنا best door ٹھیک ہے آپ consider کرو نا کہ آپ سے بھی کچھ mistakes ہوئی ہیں تو جو past ہے وہ past ہے ختم کر دوست چیز کو اب آپ نے کیا کرنا ہے محنت کرو اور آپ اپنے اس سارے ان سبجیکٹس میں جن میں اگر آپ کو لگتا ہے especially وہ بچے جن کے سیز ہیں ڈیز آئے ہیں ان کو بچے میں یہ ضرور recommend کروں گا یا جن کے unfairly بی آگئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بی نہیں آنا چاہیے تھا تو میں ان کو suggest کروں گا کہ بیٹھا بھی time ہے آپ جو ہے نا اس کو time نکالو اس کے لیے اور اس کو جو ہے appear ہو ایک چیز اور بھی میں آپ لوگوں کے لیے start کر سکتا ہوں آپ لوگ مجھے suggest دیں comment section کے اندر مجھے بتائیں مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بلکے guide بھی کریں ہم ایک daily base پہ ایک time اس کا set کر لیتے ہیں اور میں آپ کو live session دینے کے لیے تیار ہوں پاکستان studies کے لیے اسلامیات کے لیے global perspective کے اگر کوئی appear suggest کر دیں میں بھی اپنی availability دیکھ لوں گا 9-10 pm کے بعد میں normally free ہوتا ہوں تو اس پہ ہم کو یہ ایک time بنا لیتے ہیں live session اگر آپ مجھ سے لینا چاہ رہے ہیں تو میں میرے بیٹے اپنی services دینے کے لیے تیار ہوں تو اس پہ بھی آپ مجھے proper بتائیں تو اس کا بھی ایک setup ہم بنا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے پاس جیسے آپ کے اپنے notes ہیں افتخار الحق کے notes ہیں یہ باقی کہیں سے بھی پڑے آپ کہیں سے بھی پڑیں وہ issue نہیں ہے اچھے اچھے channels ہیں بہت یہ میرا channel تو ایک ملاب سمپل سا ایک ہے اس مجھ سے بہت اچھے channels موجود ہیں میں ان کے work دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا work کیا جا رہا ہے آ بیٹھا ان channels کو دیکھیں اپنے books کو دیکھیں اور تیاری کریں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ appear ہوں اس میں ان comments کے ساتھ ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوگی جب آپ بتائیں گے کہ جناب ہمارا جون میں اتنا تھا اندین ہم نے نومبر سیریز کے اندر ونٹر سیریز کے اندر ہم نے ایز سٹارز لے لی ہیں یا ایز لے لی ہیں تو میری again یہی دعائیں بھی ہیں آپ کے ساتھ اور میں آپ کو again اس چیز پر motivate بھی کروں گا کہ please آپ retake دیں retake کی طرف نہ جائیں time بھی waste کرو گے money بھی waste کرو گے اور فائدہ کوئی نہیں ہونا لیکن retake پہ آپ کو بہت زیادہ advantages ہوں گے اور وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا جب آپ وہ دیں گے اس میں appear ہوں گے اور اچھے result لیں گے تو باقی آپ comments میں مجھے بتائیے گا live session کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ایک final program جو وہ بنا لیتے ہیں